جمو کشمیر سے ویدر کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے کہ جمو کشمیر کے ویدر ڈیپارٹمنٹ نے جمو کشمیر کے لوگوں کو جہاں وہ سابدانی رکھنے کے لیے جہاں وہ کہا ہے حالانکہ موسم بیبھاگ نے الڈ جاری کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ وہ سابدان رہیں کیونکہ بتائی گیا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں جہاں وہ جمو کشمیر میں کافی زیادہ جو باہری بارش ہے وہ جہاں وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور باہر اور بادل بھی جہاں وہ یہاں پر فٹ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق ویدر ڈیپارٹمنٹ نے سولہ سے اٹھرہ اگست کے بھی جہاں وہ جمو کشمیر کے کئی علاقوں میں یالو الڈ جاری کرتے ہوئے باہری بارش ہونے کی پیشنگوئی جہاں وہ بتائی ہے اور ڈیپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کی ساری علاقوں میں بہاڑ یا پھر بادل فٹنے یا پھر لینڈ سلائیڈ اور پہاڑوں سے پتھر گرنے کا جہاں وہ خطرہ بنا رہے گا بلکہ انہوں نے جیلو الڈ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو سابدانی رکھنے کے لئے کہایا اور لوگوں کو الڈ کرتے ہوئے ندی نالوں خاص طور سے توی اور چناو جہاں پر پانی کا باہر زیادہ ہوتا ہے وہاں سے جہاں وہ دور رکھنے کی ہدایے جہاں وہ لوگوں کو دی ہے اور بارش کے کارن کئی ساری جگہوں پر لینڈ سلائیڈ ہونے کا بھی جہاں وہ انہوں نے شک یہاں پر جتایا ہے لگاتار جمہو کشمیر کی بات کریں تو پچھلے دنوں بھی یہاں پر کافی زیادہ باہری بارش ہوئی اور آج صبح بھی جمہو کشمیر جمہو کی بات کریں تو یہاں پر ہلکی ہلکی بارش جہاں وہ دیکھنے کو ملی ہے لیکن ایسے میں جو اس سمئے کا بڑا اپ ڈیٹ سامنے آ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں جہاں وہ سولہ سے اٹھرہ اگست تک جہاں وہ کی سارے علاقوں میں باہری بارش اور یہ کہیں کہ جو لینڈ سلائیڈ وغیرہ ہے وہ ہو س سکتی ہے تو ایسے میں آپ سب لوگوں سے کہیں گے کہ خراب موسم میں اگر آپ لوگ کہیں پر سفر کر رہے ہیں تو ضرور سابدان رہی گا کیونکہ موسم ڈیپارٹمنٹ نے بارش کے دوران جوہاں وہ لوگوں سے یہ کچھ سجاب بھی جوہاں وہ لوگوں کو دیے ہیں انہوں نے ہی کہا ہے کہ لوگوں کو بجلی کی تاروں و خمبوں ٹرانس فارمر و بجلی سے جو بھی آپ کے گھر میں اپکرن ہیں ان سے جوہاں وہ سترک رہنے کو کہا ہے اور خاص کر جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے ہو یا یا پھر موگل روڈ یا پھر کشتوار کی طرف جانے سے پہلے جوہاں وہ ٹریفک پولیس کنٹرول روم میں جوہاں وہ ضرور جوہاں وہ جانکاری لے لیں اور کوشش کریں کہ خراب موسم کے چلتے اپنی یاترہ جوہاں وہ کرنے سے بچیں اور ساتھ ساتھ کچھے گروں با جو گر جوہاں وہ کسی کے اگر ڈیمیج ہیں تو اس سے بھی وہ دور رہیں اور ندی نالوں سے دوری بنا کر جوہاں وہ رکھیں اور ساتھ ساتھ ڈلان والے علاقوں سے بھی جوہا جوہاں وہ دوری بنایا رکھیں یہ موسم بیبھاگ دوارہ ایک بڑا اپ ڈیٹ جمو کشمیر کو لے کر جاری کیا گیا ہے کیونکہ جمو کشمیر میں سولہ سے اٹھرہ آگست تک جوہاں وہ موسم کافی زدہ خراب رہنے والا ہے اور سابطور پر یہ کہا ہے کہ جس طرح سے آج سترہ تاریخ ہے اور کل اٹھرہ تاریخ ہے تو یہ دو دن آج اور کل جوہاں وہ موسم جمو کشمیر میں کافی خراب رہے گا ایسا موسم ڈپارڈمنٹ کا کہنا ہے تو ضرور ضرور آپ لوگ بھی اپنی اپنی رائے سادہ کریں لیکن جمو کشمیر کی بات کریں تو جمو میں بھی آج جوہاں وہ ہلکی ہلکی جو بارش ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ کئی سرے جو علاقے ہیں وہاں پر بارش بھی جوہاں وہ زیادہ ہوئی ہے لیکن اس سمیں کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ ویدر کو لے کر ہے جو ہم آپ تک سادہ کر رہے ہیں تو ضرور آپ لوگ بھی اپنے اپنے علاقے کا حال کمنٹس میں ضرور بتائیں اور صبح صبح کی باوی والی ماتا جی کے درشن بھی جوہاں وہ ضرور کر دے گا کیونکہ جمو ٹربیون جوہاں کے مادیم سے آپ صبح باوی والی ماتا جی کے بھی درشن کر سکتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں صبح صبح کی لائف تصویریں ہیں اور باوی والی ماتا جی کا دربار آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور آپ کی سکرین پر جوہاں وہ اس سمیں یہاں پر دیکھنے کو مل پا رہا ہوگا تو جو لوگ کسی وجہ سے ماں کے دربار میں نہیں پہنچ پائے ہیں تو ان کے لیے یہ تصویریں آپ دیکھ س دیکھتے ہیں ماں کا دربار جو آپ کے آپ کے موائل فون پر جوہاں اس میں ویڈیو میں ضرور آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو جی ماتا دی جی مام باوی والی جی کی بھی ضرور لکھے گا لیکن ویدر کو لے کر جو ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے کہ سولہ سے اٹھرہ اگست یعنی کہ آج اور کل سترہ اور اٹھرہ تاریخ کو جب کشمیر میں کافی زدہ جوہاں بارش دیکھنے کو ملے گی ازاد انساری جی بتا رہے ہیں کہ بلاور والی سائیڈ کچھ بارش ہو رہی ہے ایسا یہاں پر بتا رہے تو کئی ساری علاقوں میں بادل فٹنے کی بھی جوہاں وہ یہاں پر جانکری بتائی گی ہے لینڈ سلائٹس کی بات کریں اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جب بھی وہ سفر کریں تو جناب سفر کے دوران جوہاں کوشش کریں کہ پہلے جب مصردگر نیشنل ہائیوے ہو یا پھر موگل روڈ ہو یا پھر کشتوار ہو تو ایک بار جوہاں کم سے کم ٹریفک اڈوائزری کو ضرور پڑھ لیں یا پھر ٹریفک انٹرول روم جو رہتے ہیں ان سے جوہاں وہ ضرور کنٹیکٹ کر لیجے گا تاکہ آپ لوگوں کو سفر کے دوران کسی بھی طرح سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے حالانکہ جمعوں کے لوگ تو پچھلے دنوں ہوئی بارش سے جو تباہی مچی تھی وہ بھی اب نہیں بھول پائے ہیں لیکن جس طرح سے ایک نیا جو الٹ یلو الٹ جوہاں وہ جمعوں کشمیر میں ویدر ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے تو اس سے لوگوں کو سابدان رہنے کی ضرورت ہے جس طرح سے کچھ میں نے جو آپ کو بتائی ہیں کہ موسم جو وی ان پر تھوڑا دیان رکھیں خاص کر بجلی کی تاروں یا کھمبوں یا ٹرانس فارمر یا پھر بجلی کے جو بھی آپ کے گھر میں سمان ہے اس کو جوہاں وہ کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا ستر کریں اور جمعوں سرنگر نیشن ہائیوے یا پھر موگل روڈ یا کشتوار کی طرف جانے سے پہلے جوہاں وہ ایک بار ٹریفک پولیس کنٹرول روم سے جوہاں وہ ضرور جانکاری لے لیں اور کوشش کریں کہ خراب موسم کے چلتے یاترہ کرنے سے بچیں اور کچھ گھروں میں یہاں پر آپ کے گھر جوہاں وہ لگتا ہے کہ گر سکتے ہیں تو وہاں پر کوشش کریں کہ اس سے بھی دور رہیں ندی نالوں سے بھی دوری بنا کر رکھیں اور ڈیلان والے جو علاقے ہیں وہاں سے بھی دوری بنا رکھیں کیونکہ اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر ندی نالوں میں جوہاں وہ جب لوگ اپنا رکھ کرتے ہیں کوئی مال موشی کے لیے ہیں کوئی کسی کام کے لیے تو کہیں نہ کہیں وہاں سے جوہاں وہ کچھ ایسی خبریں بھی دکھت سامن ہونے آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کس نے کسی کی جو وہ وہاں پر جان چلے جاتی ہے تاہیر بڑ جی ہمارے ساتھ ڈوڈا سے جڑے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کافی زیادہ ہیوی جو رین فال ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے تو کئی سارے علاقوں میں جو بارش ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے کپرن سے ہمارے ساتھ رئیس لون جی جڑے ہیں گویند بندران جی جائش رام ازاد ان ساری جی بلاور میں بارش ہو رہی ہے بھائی تو بلکل کئی سارے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے جبکہ کئی سارے جن علاقوں میں نہیں بھی ہوگی تو وہاں پر بھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ ویادر ڈپارٹمنٹ کا صاف یہ کہنا ہے کہ سولہ سے اٹرہ اگست یعنی کہ آج سترہ تاریخ ہے اور کل اٹرہ ہیں تو ان دو دنوں کے بیچ جو مکشمیر ایک سی کئی ساری جگہوں پر جوہاں وہ کافی بھاڑ آ سکتی ہے بادل فٹ سکتے ہیں اور لینڈ سلائڈ وغیرہ کی بات کریں وہ وہاں پر ہو سکتی ہے ندی نالے افان پ پر آ سکتے ہیں تو آپ لوگ اپنے اپنے علاقے کا ضرور بتائیں کہ آپ کے علاقے میں موسم کو لے کر جوہاں وہ کیا اپ ڈیٹ ہے کہاں کہاں سے آپ لوگ اس سمیہ جوہاں وہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بات کر رہے ہیں جمہوں سے یہ ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے ویڈر کو لے کر حالانکہ جمہوں میں بھی آج آسمانوں پر جوابو کالے بادل شائع ہوئے ہیں اور دار آسیف جی کلگام سے محصہ جڑے ہیں کشمیر کی کلگام کی بات کریں بانڈیپورا کی بات کریں شوپییاں کی بات کریں یا پھر انتنا کی بات کریں ڈورو کی بات کریں یا اس کے علاوہ اور بھی کئی سرے ایسے علاقے ہیں سوپور بہرہ مولا اڑی بغیرہ تو یہ ایسی کئی سری جگہیں ہیں ٹنگڈار بغیرہ تو یہ ایسی کئی سری جگہیں یہاں پر ٹھنڈ جوہاں وہ زیادہ رہتی ہے لیکن اس بار کشمیر میں بھی گرمی نے جوہاں اپنا ریکارڈ توڑا ہے وہاں پر لوگوں کی پسینے شٹائے ہیں تو جمہوں کی بات کریں تو جمہوں میں بھی جب دوپ نکلتی ہے تو گرمی بہت محسوس کی جاتی ہے لیکن آج جمہوں کا موسم شاندار ہے سوشیل ریشم ماننگ جی ویری گوڈ ماننگ جی تو بلکل یہ جمہوں سے آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ جمہوں میں آج موسم کیسے ہے حالانکہ جب آپ پھر لوگ بھی جو اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوں گے تو آپ نے اس رک کا جو موسم ہوگا وہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا راجہ امیر جی ویری گوڈ ماننگ آپ سب لوگ جن جن لوگوں نے اس پیج کو فالو نہیں کر رہا ہے ہمارے جمہوں ٹربیون کے اس اوفیشل پیج کو تو ضرور فالو کیجئے گا سدام حسین جی ریاسی میں بہت بارش ہوئی تو بلکل کہ سارے علاقوں میں بارش جو بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن ہم یہی دعا کریں گے ماترانی جی کیا گے واہی گرو جی کیا گے اللہ کیا گے کہ اس بارش کی وجہ سے کوئی بھی کسی طرح کا نقصان چاہے وہ مبیشیوں کی بات کریں گے کسی طرح کا کوئی جانی نقصان وہ نہ ہو کسی کے بھر کا بھی کوئی نقصان نہ ہو سب کچھ جوہو ٹھیک رہے اور موسم فلحال آج جمہوں میں کافی زیادہ خوشگوار ہے تصوری آپ لوگ بھی ضرور جوہو دیکھ پا رہے ہوں گے کس طرح سے آسمانوں پر کالے بادل جوہو شائع ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جمہوں بھی آج پتنی ٹاپ جوہو بند چکا ہے تو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ ایوی رین فالین رامبن خوشی محمد جی یہاں پر بتا رہے ہیں تو بارش ہو رہی ہے رامبن بنی حال کی بات کر رہے ہیں راجوری پنچ کا کیا حال ہے وہاں سے فیلال اپ ڈیٹ نہیں آ پایا ہے ابھی تک سورنکوٹ منڈی لورن سابزیاں یا پھر بات کریں کشتوار ڈوڈا ڈشن یا پھر گندو بلیسا کی بات کریں اس کے علاوہ اور بھی چندرکوٹ رامبن کی بات کریں کٹھوگا سامبا کی بات کریں یا پھر ادھوم پر رامنگر بسندگر ڈوڈو لاتی جکھیڑ خانیڑ جیسے علاقوں کی بات کریں چنینی کی بات کریں کدھ بٹوت کی بات کریں تو ایسے کہ اس سارے علاقے ہیں یہاں کا فیلال ابھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آ رہے لیکن جمہو کشمیر کو لے کر جو ایک سب سے بڑا اپ ڈیٹ ہے ویردر کو لے کر کہ جمہو کشمیر میں آج اور کل جوہو کافی زیادہ بارش یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ضرور آپ لوگ اپنے اپنے علاقے کا حال بتائیں دیکھتے رہے ہیں جمہو ٹریبیون جہن جوار